اپنا نسائیہ نے اپنا میں کے لئے بیٹھ کے فقط ایک پر سوچ گئی کہ جس بندے کا جس ملون کا نام یزید تھا اس نے آخر اسلام کے ساتھ کیا کیا تین سال جو اس کی حکومت تھی ساٹھ سے اکسٹھ اکسٹھ سے باسٹھ سے باسٹھ سے تری سال تین سال پہلے سال اولاد رسول کا قطر جسے دنیا والے بھلا کر نران کاغان گھومنے چلے جاتے ہیں آٹھ نام عرم کے بعد ویسے ویکنڈ آ جاتا ہے پہلے ویکنڈ آ جاتا ہے اوپر سے نو دس مہارم آ جاتی ہے ہمارے پاس چار پانچ دن آ جاتے ہیں تو چلو ہم گھوم آتے ہیں اولاد رسول کا قطر دنیا بھلا کرتے ہیں اولاد رسول کا قطر دنیا بھلا کرتے ہیں وہ امنیں چلے جائیں چلیں انگلہ میں کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یزید نے کیا کیا پہلے سال کربلا جب پورے عرب میں بات پھیلی کہ یزید ملون نے اسلام کے نام پہ وارشان اسلام کو قتل کر دیا تمام اہلیان عرب نے یزید کی بائیت توڑی اور جس وقت اہلیان عرب نے یزید کی بائیت توڑی یزید اس قدر ظالم شخص تھا جناب علی اکبر کے قاتل حسین بن نمیر اس کی سربراہی میں ہزاروں کا نشکر مدینہ کی جانے بھیجا عبرال صاحب وارنٹ زاری کر دیا مدینہ مباہ کر دیا جو اچھا ہو کرو انہوں نے میری بائیت توڑی ہے سنو میرے بھائیو کربلا تو انہوں اور کر دیا کربلا سے اگلے سال کا واقعہ سنو کچھ نہ کرو کچھ نہ کرو میں شریعت تاریخ نہیں پڑھا میں لبرل تاریخ پڑھا ہوں کھولو اپنے فانز کو گوگل پہ یوٹیوب پہ جا کے فقط واقعہ پڑھنا لکھو لکھو سرچ کرو میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ آپ کو شاید اکا دکا شریعہ عالم کا بیان مل جائے باقی بعد ہی اس واقعے پہ ان لوگوں نے کی ہے جو شیعہ نہیں تھی کیا یہ تھوڑا ظلم ہے کہ کربلا سے اگلے سال مدینہ منورہ میں دس ہزار اصحاب رسول کی اولاد کا قتل کی جائے کیا یہ تھوڑا ظلم ہے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے کیا ان کا یہ رتبہ کم تھا کہ وہ مدینہ کے رہنے والی تھے اہلیان مدینہ مدینہ کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی ایک ہزار بچہ ناجائز پیدا ہوئی اس سے اگلس حال آیا خانہ کعبہ کا غلاف تک جلوایا گیا خانہ کعبہ پہ ہم نے کروائے گئے منجنیکوں سے کتنے مہینوں تک خانہ کعبہ کے سین میں لاشیں سڑتی رہی آج دنیا پوچھتی ہے ہم مجلس و ماتم کیوں کرتے ہیں سنو اگر یہ مجلس اینہ ہوتی تو دنیا کربلا بھی ایسے ہی بھولتی جیسے اگلے دو واقعات بھول گئی پہلے سال کربلا دوسرے سال مدینہ پہ ہم جا تیسرے سال خانہ کعبہ پہ ہم جا جنابِ علی اکبر کا قاتل خانہ کعبہ پہ چڑھائی کر رہا ہے حملے کر رہا ہے روز حملے کر رہا ہے روز بنتے مار رہا ہے پیچھے سے خبر آ گئی یزید مر گیا کچھ وقت گذرا خرچے آنا بند ہو گئے خرچے آنا بند مسائب شروع ہو گیا جناب خرچے پوری مجلس بھول جانا یہ جو باتیں کی ہیں یہ نہ بھولنا اور خود فیصلہ کرنا خود خرچے آنا بند ہو گئے فوج بکھر گئی حسین بن نمیر اکیلا رہ گیا مکہ سے بھاگ گیا جان کا خطرہ پا کر عرب کے سہراؤں کی گرمی اور بھوک اور پیاس کی شدر نہایت مشکل ترین وقت آ گیا آندھے موم اس کا گھوڑا زمین پہ گرا اور گرتی مر گیا اس نے پیدل سے فرش ہو گئی شام میں ایک بستی نظر آئی لیکن آنکھوں کے آگے یہ دھیرا تھا پیاس اور بھوک اتنی تھی چلتا 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 بے ہوش ہو کے گر گیا جب آنکھ کھلی تو ایک نرم بستر سامنے تھنڈے پانی کا پیالہ اور ایک برطر میں چند کھجوریں اور کوئی دسترخان چون رہا تھا حیران ہو کر کہتا ہے آپ کون ہیں جب ان بولا ہے میمان کو پلے گھر لیا میں نے آپ کو پہچانا لی ایک ٹوٹی دی آغاز آئی حسین بن نمیر تو مجھے بھی جانتا ہے میں تجھے بھی جانتا ہے آپ مجھے جانتے ہیں میں نے آپ کو نہیں جاننا ہوں کچھ ایسا کیجئے کہ میں آپ کو پہچاندے اور پھر ایک ٹوٹی ہوئی آواز آگیا حسین اگر مجھے جاننا چاہتا ہے تو قیویت بدلنا پڑے گی یہ کیسے ہوگا پھر ایک روتی آواز آئی اگر مجھے جاننا چاہتا ہے تو ایک کام کر ڈھیڑ سارے اونٹ مگا ان کی مہار میرے ہاتھ میں دے اور بن پلانے اونٹوں کی پشت پر میری پھوپیوں کو پٹھا علی اکبر کے کاتل مجھے سید سجاد شروع ہو گئے مسائق بیادہ نہیں کوئی مخصوص برامگی ہے تو نہیں میں مردی سے مسائق بڑھ سکتا پہ جناب یہ ایک بل کی بارگاہ مسائق بیادہ مشکل مضمون ہے بڑھے کے لیکن گفتگو چل ہی اس طرف دی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں فلسفہ بیاد کو لے کر بات شروع کی یہ مسائق کے شروع میں آپ کو بتاؤں گا بات قدرتاً اس طرف آگئی یہ جناب یہ پر کے مسائق ہے مشکل مضمون ہے ہر لاشا امام حسین نے اٹھایا لیکن یہاں کمر ٹوٹ بلکہ باہ خدا کر کے کہہ رہا ہوں باہ خدا باہ خدا تاریخ ہے تھی ہے اور کوئی نہیں اور ہمارے مقاطر نے لکھا خود جناب علی اکبر کی ماں روایت کرتی ہیں دنیا کہ کسی مقام پر مجلس ہو اور میرے اکبر کی مسائق پڑے جائیں اور سننے والوں میں کوئی نہ روئے اکبر کی ماں مستورات کے مجمع سے نہ رونے والے کا نام لے کر فرماتی ہیں تم نے میرے اکبر کی داڑھی جانے دیگی تمہیں کیا پتہ میرا اکبر بولتا کیسے میرے اکبر کی آواز کیسے دیکھ جوڑا خدا نہ کرے بدلکوں کے سائے سلامت رہیں اکتا نہ جایا کریں آپ کو مولا کا باستہ یہ جتنے جوان میرے سامنے بیکھتے ہیں جذباتی مت ہوا کریں بزرگ کچھ نہ بھی کریں گھر میں ایک مسند پر فقط بیٹھے رہے تو وہ دعاوں کا سلسلہ چلتا رہتی قدر تب ہوتی ہے جس وقت وہ مسند بھی خالی ہو جاتا اور وہ بہت بڑی محلوم ہی ہوتی ہے وہ رائے گانی کوئی پوری نہیں کرتا بزرگ دنیا سے چلے بھی جائے تو وہ یہ گھر کا غم ہے لیکن زوان کا مرنہ پوری سوسائٹی کا تک ہے اور پھر زوان بھی حسین کے اکبر جیسا آئے کرنا میرے بھائیوں میں کیا پہ تم جنابی علی اکبر کی شہادت کتنے بڑے پیرائے کا غم تھا آپ جوانی نظریبوں اس آباز پہ میرے مولا رحمت نازل فرمائیں مجھے نہیں پتا مجھے فقط اتنا سمجھ آیا ہے جنابی علی اکبر کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا بازار شام میں ایک عیسائی عورت نے اور وہ دوسری عیسائی عورت کو بلا کر موں پہ ماتم کر کے کہتی ہے خدارہ مجھے بتاؤ جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہو کوشش کرنا بھائیوں کوشش کرنا پتھر نہیں ہوتا کسی کے سیم ختم ہو جائے وہ آنکھ سے جو حسین کی اکبر کو نہیں رو سکتا کوشش کرو پتہ نہیں میری کی کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو کم از کم اتنا تو رو کے رات قبر بھی آیا کہ حسین کو جوان بیٹے کا پرزہ دیا کم از کم ایک آنچ سے مانگ تو رونا مانگو تو دل سے مانگو باپ خدا وہ اتنے قریم ہے وہ دیں گے دل سے مانگو اگلی صبح جناب اعیل اکبر کا قاتل واپس جانے لگا امام سجاد نے فرمایا رک میں پردے سے ماں کی بات سنگی آپ لوگ اگلم ہنگلی سار اٹھا کر مجھے دیکھیں گے شاید آپ زیادہ سمجھیں جملے کا تعلق دیکھنے سے ادھر دیکھیں اٹھائیے سب سب ادھر باہر جناب اعیل اکبر کا قاتل ہے اندر جناب اعیل اکبر کی والدہ اگرامی اپنے ہاتھوں پر چھنڈے پانی کا پیالہ اٹھا امام اعیل اکبر کا قاتل باہر انتظار میں ہے خیریت ہے روکی فرما دیں گے سجاد میں ایک ہوں ایسے ہی روتے آئیے گا اچھا ہوں منزل پڑھاتے آئیے بین کرتے آئیے سجاد مجھے راہ نہیں گیا سجاد جا کے کہنا اکبر کے قاتل ایک دکھی ماں کا یہ چھوٹا سا توفر قبول کیا میں امرار میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانوں گا جو آئے نہ کرے باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے میں اس کا اعترام کرتا ہوں سجاد جس وقت حسین بن نمیر یہ پانی پی لینا سجاد پر ٹھہر ٹھہر کے کہنا اکبر کے قاتل اکبر کی دکھی ماں پوچھ رہی ہے مجھے چھوٹے سے سوال کا جواب دو اگر میرے اکبر کو برچی مار لی تھی تو پھر پچھلیوں میں موڑی کیوں اللہ اکبر میرے بھائی میرے بھائی اکبر جیسے بیٹا کی شیعہ برچی ماری جاتی بابا حسین اکبر کے دو مجھے چھوٹے ہیں میں دنیا میں جہاں جہاں کیوں میں نے پڑے ہیں اس بار خدا کی قسم میں نے رخصار پٹتے دیکھیں زبانے ماتم قر کر کے کوئی ایسا اثر رکھا اکبر کی ماں نے انشاءاللہ انشاءاللہ دلوں سے ہائے کی صلاح بول فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی ادھر صغرہ کا خات آیا ادھر اکبر کی جان ایک گھنٹے کا مضمون ہے بلکہ ایک گھنٹے سے زیادہ ہے جنابی جیسے اکبر کی شادہ تتنے لمبا مضمون ہے ارے بتیس سو بیدے ہیں صرف بار بار بھیجا 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 اور بھوڑے بار بھیجا بار بھیجا بار بھیجا بار بھائی ہے بے بھوڑے بھارت یہ چہرے کو در ہاتھوں پگڑ گا با با کیا اکبر کی نصیر میں شادت نہیں ہے اکبر اب امام بن کے حکم دے اللہ اب جاؤ اب بلاؤں گا نہیں اب جب حجت تو عمر آیا تو جہان کے دل میں دھٹو اب جہان تھا بابا بھلائیں گے نہیں تاریخ پر ایک قدم چلے دوسرا قدم چلے تیسرا قدم چوتھے قدم پہ جناف علی اکبر نے خود مڑ کے کہا بابا میں موت کی طرف جات ہو رہا ہوں لیکن بابا کہیں مجھے دو بھونٹ پانی مل رہا بابا کربلا میں گرمی بہت دی بابا یہ لوہے کی زرہ میرے سینے کو چیدے اکبر اللہ کی حوالے اکبر کچھ لمحات کی بات تمہارے دادا آبے کو سر کے جہام اٹھا کے تمہارے دادا جوان گھوڑے پہ آ گیا امام حسین زمین پہ کھڑے ہو گئے جناب فضا خیمے کے در پہ آ گئی جناب زینب علیہ مسلمے پہ آ گئی جو میدان میں ہو رہا تھا وہ جناب فضا جناب زینب کو بتا رہی تھی امام حفظہ کیا معاملات چل رہے ہیں فرمایا زینب علیہ تمہارا اکبر سہار ہو گیا امام اللہ کی حوالے زینب علیہ تمہارے اکبر کے گھوڑا چلنا چنو ہو گئے امام اللہ کی حوالے بتا ہی زینب علیہ امام بتائیں میدان میں کیا ہوا ہے میرے دل میں تکلیف ہو رہے ہیں زینب علیہ اکبر کا گھوڑا چل رہا ہے پیچھے حسین کے قطر بچان رہا ہے امام اللہ کے حوالے جو ہو رہا تھا وہ بتا رہی تھیں اکبر کا گھوڑا تیز ہو گیا امہ اللہ کی حوالے اکبر کا گھوڑا تیز ہوا امام حسین کی قدم اور تیز ہوئے گھوڑا اور تیز ہوا قدم اور تیز ہوئے جناب اری اکبر نے گھوڑے بیڑ لگائی زینب ایاریہ قیامت آگئی ہے اکبر کا گھوڑا تیز دورہ ہے غریب حسین نے ذر سے امامہ ادھار کے اپنی کمر سے بندہ امہ اب کیا ہوا ہے تڑپی جناب فضا فرماتی ہیں زینب قیامت آگئی ہے امہ کیسے رہو کہ فرماتی ہیں زینب میرا اکبر فوجوں میں گھر گیا ہے میرا حسین مو کے پل زمین پہ گھر گیا مسلسے ہاتھ اٹھا کے فرماتی ہیں یاکوب سے یوسف ملانے گا کرتے آئیے گا ماتم کرتے آئیے گا ماتم ایک بار میرے حسین اکبر ملانے گا مقتل کہتی ہے ایک غبار تھا ایک سے ڈیڑی منٹ ایک گرد تھی نہیں پڑا جا رہا میں آخری 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 برچی تک اپنے دم ایک سے ڈیڑی منٹ ایک غبار اور ایک گرد علامہ زمین رفتنکوی کیپلا فرمائے کرتے تھے کسی شہید کو لڑنے کی اجازت نہیں دی سوائے جناب اے لیے کبر کرتے کیونکہ ہوبہو شبیح بیرم برد حسین دیکھنا چاہتے تھے اگر میرے نام ہے ہر کام تو کیا دین کے لیے تلوار نہیں میں چلے میدان خالی ہو گیا دسترین بن ساتھ یہ باس پہنچے یہ حاشمی جوان ہے اور اب باس کا شاگرد ہے خدا کی قسم دشمن حسین کے فکریں ہیں اگر حاشمی ہے تو لاکھوں کی فوج بھی اسے نہیں گرا سکتی تاریخ گواہ ہے ہم نے حاشمیوں کو جب بھی مارا ہے دو نام ایسے ہیں دو نام بس اس روایت کے بعد ایک زولہ شعالت کو بڑھو ان دو ناموں کو نہ کبھی بھول نہ مت بلکہ ہر نماز میں ان پر لانت ضرور کریں یہ دو نام ایسے ہیں جنہاں امام حسین نے خود بد دعا تھی ایک حسین بنوں میں ایک خونی بن ان دونوں نے آباز میں مشولہ گیا ہم اکبر کی گرد گھیرا کریں گے گیرہ جب تنگ ہوتا جائے ایک نکاہ میں سامنے سے ہوں گا ایک نکاہ میں پیچھے سے ہوں گا جس پہ وار کارامہ دھولا وہ حسین کے اتو پر کوئے ہر لکھرے میں سمجھا سکتا انہوں نے پہلے گھیرا باندھا پہلے گھیرے کو تنگ کرنا چلوں گیا بی بی مجھے معاف کیجئے گا خیامت آمیز جملے ہیں میں پڑے آرام سے پڑھوں اس بندے کی بھو بھی معاف کیجئے گا جو ماتم یہاں نہیں کر سکتا گھیرا تنگ ہونا شلو ہوا پیچھے سے گھیرے سے خالی نکلا آگے سے حزین بن نمیر نکلا برشی ہاتھ میں لے کر اس نے چال کیا چلی دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہتا ہے مرحبا حسین کا اکبر اکبر تُو نے ایسی جنگ لڑی ہمیں تیرے دادا علی کی جنگیں یاد آگئیں ہم نے تو سوچ رکھا تھا فقط آپ پاس ہی ایک جنگ جو ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ حسین کی لشکر میں تیرے جیسے بھی جنگ جو موجود ہیں یہ تعریفیں کرتا کرتا حسین کے اکبر کے قریب آیا جب بلکل قریب آیا تو اب اس نے چال چلی اکبر حسین کے اکبر کو دیکھا پھر خیمے کو دیکھا پھر اکبر کو دیکھا پھر خیمے کو دیکھا پھر اکبر کو دیکھا پھر خیمے کو دیکھ کر اپنے چہرے پر پریشانی والے تاثرات نمودار کیے وہ بندہ معافی مانگے جناب علی اکبر کی والدہ سے جس کے پاس ہاتھ ہے اور وہ ماتم مل کرتا پریشانی کے تاثرات نمودار کر کے اچانک حیران ہوگی کہتا ہے اکبر 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 کیا میں بھول رہا ہوں یا واقعی تیری بھپی زینب باہر آگئی ہے تاریخ کہتی ہے حاشمی خیرت نے جوش مارا اکبر نے مڑ کے خیمے کو دیکھا ایک برچی ہوا میں بولند ہوئی جت چند لبوں کے بعد جوان کے سینے میں داخلے گئی آواز آئی باپا میرا آخری سلام او باپا میرا رشن میں میدان نہیں آنا او باپا یہاں قاتلوں کا رشد ہے او باپا اکبر کا آخری سلام کبلا تاریخ کہتی ہے جب اکبر نے آخری سلام کیا جب بیٹے نے آخری سلام کیا ہمارے علاقے کا رواج ہے ہمارے علاقے کا کسی بوڑے باپ کا جوان مر جائے نہ لوگ بوڑے باپ سے جنازے تک چھپاتے ہیں اس کا جوان بیٹا مر گیا اسے بتانا نہیں وہ مر میں سے پہلے مر جائے گا ہمارے علاقے میں جوان کی موت ضعیف باپ سے جنازے تک چھپائی جاتی ہے رکھئے میرے سر پہ قرآن اللہ کی اس قائنات میں اکیلا غریب باپ ہے حسین جس کا اکبر اتر گیا آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی کمر ویزی جھگ گئی تھی بیٹا اکبر جیسا اتر ہے اور اکیلا باپ ہے جو بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی کو پتا ہے میرے جوان کی لاش کہا ہے جواب میں کوئی غریب کو تماشا مارتا تھا کوئی تازیانہ جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے کوئی تماشا مارتا تھا کوئی تازیانہ مارتا تھا کوئی غریب کے زخموں پر ریت پھیکتا تھا القصہ مختصر لڑ کھڑاتے گرتے سنبھلتے ٹھوکریں کھاتے امام حسین جوان بیٹے کی لاش پہ آگئے دس محرم کے دن کا سب سے مشکل ترین منظر سب سے قیم تعمیز موقع جس کو بیان کرنے لگاؤں ہر بندہ واجب سمجھ کے ماتم کرے گا روزہ آشور اس سے سخت وقت سوہل شاہ جی نہیں آیا بوڑا باپ جوان کے لاشے پہ آیا سر اٹھانا مجھے دیکھنا جملے کا تعلق دیکھنے سے ماتم کی تیاری کیجئے گا اکبر اکبر میں آ گیا بابا بسم اللہ اکبر کیا صورتحال ہے بابا ایک ہاتھ ہے پہ سانی پہ بابا دوسرا ہاتھ ہے زینے پہ اکبر مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام کیوں نہیں کیا بابا زینے پہ ہے دوسرا ہاتھ اکبر زینے میں کیا ہے بابا زینے میں برچی ہے کس نے ماری ہے بابا حزین بن نمہر نے اور مارتے ہوئے کہہ رہا تھا کہتے ہیں حسین بڑا صابر ہے جوان بیٹے کے زینے سے برچی نکالے گا تو مانوں گا اکبر میری پیلائی ختم ہوگی ہے اکبر میرا ہاتھ پکڑ کی اپنے زینے پہ رکھو مقتل کے جملے جوان نے باب کی کلائی میں ہاتھ ڈالا اور اپنے باب کے ہاتھ کو اٹھا کے زینے پہ رکھا مولا کا واسطہ سے اٹھاؤ مجھے دیکھو تمہیں مولا کا واسطہ اب نظر آتا کچھ نہیں تھا امام نے نہ امام نے اکبر کے سینے کے زخم کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے اکبر کے سینے کی برچی میں ہاتھ ڈال کے ہلایا جوان لرز گیا سر سے لے کر پاؤں تک جوان لرز گیا اکبر کے سینے پہ اکبر کے پیشانی پہ موت کا پسینہ آیا حسین بادشاہ نے لہجہ بدل کے فرمایا اکبر ابراہیم اور اسماعیل دیکھ رہے ہیں اور تم کہاں پرے ہو بابا آپ کی غربت کی قسم ہے میں نہیں کہاں پرہا بابا اللہ کا عرش کہاں پرہا ہے اور بابا زمین ہل رہی ہے اکبر نکالو برچی اکبر امتحان ہے بابا بسم اللہ کیجئے اکبر آدم سے لے کر مانا محمد تک آ گئے ہیں بابا بسم اللہ کیجئے خدا کی قسم گناہ گار ہو جائے گا وہ بندہ جس نے اب ماتوں میں آئے نہ کیا میں نے سارا سارا مضمین چھوڑ دیا ہے خدا کی قسم ہے گھنٹے کا مضمین پتہ نہیں کتنی باتیں میں نے چھوڑ دیا ہے اکبر نکالو برچی بابا نکالیے اکبر دکھائی نہیں دیتا اکبر برچی میں میرا ہاتھ ڈالو اکبر نے باب کا ہاتھ پکڑا ہاتھ گزینے تک لایا زہرہ کے لان نے برچی میں ہاتھ ڈالا علی کے لان نے زور لگایا سر سے لے کر پاؤں تک کا زور لگایا زمین ہلی آسمان ہلا سرمایا اکبر برچی نہیں نکلتی بابا بابا ان دعا میں بابا خود جز کیجئے علی کے لان نے دونوں ہاتھیں کا زور لگایا پھر ہلاوہ دیا برچی نہیں نکلی چمل آخری کہہ رہو ہر ہاتھ سر پہ ناتم گری آنا چاہیے اکبر برچی نہیں نکلتی موقع کو آیا ابراہیم نے کہا اسماعیل رخ پھیر کے چلو حاجرہ ہم آرے حسین آرے لالا آرے اکبر آرے سب نے رخ پھرے حسین نے کہا اکبر میں نے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا اکبر برچی نہیں نکلتی اور کیسے نکالوں کربلا میں سلزے آیا کی بنا ایک جوار پوڑے پاپ جگت ہے پاپا اپنا ایک گھٹنا میرے سینے پہ رکھو اور پاپا پھر برچی میں ہاتھ ڈالو اور زہرہ کے لالے بسم اللہ حب اللہ حب اللہ حب ملت رسول اللہ اور صرف برچی نہیں آئی اکبر کا جگر باہر آ گیا جبریل کا تاج اتر گیا ملائکہ نے تسبیحوں چھوڑ دی آئی خیر